روز مارا زندگی میں ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو لانگ ٹائم کے لیے سیف کرنے کے لیے ہم نے سپیشل کوئی نہ کوئی پلیس اس کے لیے مقصود کر کے رکھی ہوتی ہے جس کا ہمیں بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہماری چیز لانگ ٹائم تک چل سکتی ہے ڈریسز کی بات کی جائے تو اس کے لیے بھی گھروں میں ہم نے بہت بڑی بڑی سی کبرٹ بنائی ہوتی ہیں تاکہ ہمارے ڈریسز خراب نہ ہوں سیف رہیں تو اسی طرح سے باقی چیزوں کے لیے ہم نے گھر میں بہت ساری پلیسز بنا کے رکھی ہوتی ہیں اپنی چیزوں کو سیف کرنے کے لیے تو جو ان برائیڈری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی کروں گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سیف کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہماری چیزیں سیف رہیں اور جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے یا کسی اور کو ضرورت پڑے تو ہم اس کو بہ آسانی استعمال کر سکیں تو ان ایم برائیڈری کو سیف کرنے کے لیے ہمیں کسی قبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ پڑتی ہے ایک سیمپل بوک کی تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ سیمپل بوک آپ نے قصہ سے بنانی ہے اپنی تمام ایم برائیڈری کے سیمپل آپ نے قصہ سے سیف کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سوا بلکل ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ شاد و آباد رکھیں آمین سم آمین تو آپ سب کی دون سے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج کا ٹاپک بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اپنے کسی سینٹر میں کام کرتے ہیں وہ ٹیچرز ہیں اور اپنے سٹوڈنٹ کو بہت سارا ورکھ سکھاتی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپل ہوگی اس کے علاوہ بھی جو سٹوڈنٹ ہیں جو کہ وہ یہ ورکھ سیکھتی ہیں یا گھر پیٹے لوگ سیکھتے ہیں تو انہوں نے کسی سے اپنی بک بنانی ہے کسی سے اپنی امبرائیڈی کے سیمپل بنا کے اپنے پاس سیو کر کے رکھنے ہیں تو جو امبرائیڈی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے آپ نے اس کے بھی سیمپل بنانے ہیں اور جو نیکس بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی عطا کی تو آپ کے ساتھ جو سیمپل بھی شیئر کروں گی جیسے امبرائیڈی کے پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو وہ تمام سیمپل آپ نے بنا کے تو اپنی اس بک پہ ضرور پیس کرنے ہیں کوشش کریں کہ ہر جو میں نے امبرائیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یا کروں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں تو وہ تمام کے تمام سیمپل آپ نے بہت خوبصورتے کے ساتھ اس میں پیس کرنے ہیں اور نیکس بھی انشاءاللہ اللہ جتنی امبرائیڈی کے میرے پاس سیمپل ہوں گے جتاں میرے پاس نالیچ ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت سے امبرائیڈی کے سیمپل بک تو اس طرح کے آپ نے بنانی ہیں تو بہت اچھی اچھی سی سیمپل بک مل جاتی ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کا پیچ تھوڑا سا ہارڈ ہو کیونکہ ہارڈ کی اوپر پیسٹنگ ذرا اچھی ہوگی اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کے دونوں سائیڈ پہ ہی آپ سیمپل لگائیں اور اس کے جو بارڈر ہوں گے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ امبرائیڈی کی گئی ہے یہ والا جو سٹیچ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ یہ سٹیچ آپ نے قصہ سے بنانا ہے اور اپنی بک کے اوپر جو آپ کے پیچیز ہیں وہ قصہ سے سیو کرنے ہیں اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کے آپ کے سیمپل کے دھاگے وغیرہ بلکل نہیں نکلیں گے اور آپ کا پیچ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو جس سٹیچیز کا بارڈر بنایا گیا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اسے آپ کی سیمپل بک بہت زیادہ نیٹوی لگے گی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کلر فول سے بارڈر بنائے گئے ہیں اسی طرح سے آپ نے پیسٹنگ کرنی ہے گم لگا کے اس کے اوپر آپ نے سیمپل لگا دینا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ کورٹن فیبرک یوز کریں کیونکہ جب آپ سیل فیبرک یوز کرتے ہیں تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ لک اچھی نہیں آئے گی پیسٹنگ اچھی نہیں ہوگی لیکن جب آپ فیبرک اچھے والا لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بک یہ بہت ہی خوبصورت بنیں گی اور تمام سٹیچی جو آپ کو سکھائے گئے ہیں یا کہ سکھائے جائیں گے انشاءاللہ تو وہ تمام کے تمام سیمپل بنا کے آپ نے اسی طرح سے ایک بہت خوبصورت سی سیمپل بک بنا لینی ہے تو اگر کسی ادارے کی کوئی ٹیچر یا ہیڈ یہ میری بک دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنے وکیشنل میں یا جہاں پہ بھی آپ ورک کروا رہے ہیں تو اس طرح کی سیمپل بک آپ کو اپنے سٹوڈن سے ضرور بنوانی چاہیے یہ بہت اچھا ورک لگتا ہے اور آپ کا بڑا اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے تو جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی ہے بک میں نے آپ وہ دکھائی ہے اس کے سیمپل دکھائی ہیں تو اب ذرا اس کی بات ہو جائے کہ آپ کی بک باہر سے بھی تو اچھی لگنی چاہیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سی کے کور بہت اچھے کیے گئے ہیں لیسز کے ساتھ ان کو بہت زیادہ ڈیکور کیا گیا ہے بہت زیادہ بٹن استعمال کیے گئے ہیں کروشے سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور امبرائیڈی کر کے بھی آپ اس کو بہت زیادہ ڈیکور کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے اچھے سی سیمپل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیے ہیں اور امبرائیڈی بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنائے گئے ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو کاپی کریں کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ کی ان چیزوں کے لیے بنائی جاتی ہے آپ کے بہت سارے سیمپل سیو رہیں گے بہت لانگ ٹیم اس میں رہیں گے کیونکہ جب اس طرح کی چیز کو سیو کر لیے جاتا ہے تو آپ کی وہ چیزیں بہت دے تک چل جاتی ہیں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ کی امرائیڈی جانتے ہیں ان سب کے سیمپل بنائیں بہت اچھے اچھے سے سیمپل بنائیں بہت سارے پیٹرن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیے ہیں جو میری چینل پر فرس ٹائم آئی ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ میری چینل کا وزی ضرور کیجئے گا امبرائیڈری سٹیچ کی بات کی جائے تو رننگ سٹیچ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئے کیا ہوا ہے کہ وہ کیسا سے بنانا ہے اس کے تمام پیٹرن بھی میں نے بہت اچھے چیزے اس میں آئیڈ کیے ہیں تو آپ پیز ان کو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو پھر انہی آئیڈیاز کو فالو کر کے سیمپل بنائیں سیمپل بنا کے اپنے ڈائیری میں اس کو ضرور پیسٹ کریں تو یہ ڈائیری آپ کی بہت اچھی بان جانی چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ میں نے بہت اچھے اچھے سے پیٹرن شیئے کیے ہیں بہت اچھی مرائیڈی شیئے کی ہے تو انشاءاللہ تعالی بھی نیکس بھی کرتی رہوں گی تو آپ نے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ڈائیری بنانی سٹارٹ کی ہے یہ آئیڈیا میرا آپ کو کیسا لگا ہے آپ میں اس کو ضرور فالو کرنا ہے اس طرح سے آپ کا ورک بہت لانگ ٹائم کے لیے سیو ہو جاتا ہے بیسے دیکھا جائے تو جب ہم پیٹرن بنا لیتے ہیں یا سیمپل بنا کے گھر میں رکھتے ہیں تو دائیں بائیں کوئی نہ کوئی گم ہو جاتا ہے ملتا نہیں ہے اور اسے ہماری بہت ساری محنت ویسٹ ہو جاتی ہے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ تینکس فر ووچنگ